بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ایکسرسائز 1.6 کرنے جا رہے ہیں تو اس کو دو طریقوں سے سال کرنا ہے تو اس کو اگر اردو میں ہم بولیں تو اس کو بولیں گے ہم ضربی مکوس کا طریقہ اور دوسرا ہے ہمارے پاس کرامرز رول اور کرامرز رول کو ہم اردو میں بھی کرامر رولی بولتے ہیں تو یہ دو طریقے ہیں ہم نے جو بھی کوئسن لینا ہے پہلے اس کو انورجن میٹرکس انورجن میتھر سے سال کر لیں گے بعد میں اس کو کرامر رول سے سال کر لیں گے یعنی کہ اس کے ہر پارٹ کو ہم نے دو دفعہ سال کرنا ہے ایک دفعہ اس پہلے میتھر سے دوسری دفعہ اس دوسرے میتھر سے تو یہ لینئر ایکویشنز دو ہمیں دیئے ہیں تو اس کو پہلے ہم میٹرکس انورجن میتھر سے سال کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جو ایکویشنز ہیں ان کو ہم میٹرکس کی فارم میں لکھیں گے یا کالبوں کی شکل میں لکھیں گے تو سب سے پہلا کالب جو بنے گا وہ ان کے کوفیشنز کا کالب بنتا ہے یا ان کے اردی سروں کا کالب ایکس کا کوفیشنز یا اردی سر دو ہے وائی کا جو ہے وہ مائنس ٹو یہ ساتھ علامت بھی جو ہے وہ کوفیشنز میں شامل ہوتی ہے ایکس کا کوفیشنز تھری ہے وائی کا کوفیشنز جو ہے وہ ٹو ہے یہ ہم نے اس کے کوفیشنز کا پہلا کالب بنا لیا اور دوسرا کالب بنے گا اس کے جو ویریابلز ہیں متغیر ہیں ان کا کالب بنیں گا اور اس دو نوکشن کے اندر دو متغیر ہیں ایک ایکس ہے اور ایک وی ہے اس ایکوار ٹو اور یہ سامنے جو ہے یہ کانسٹنٹس جو ہیں ان کا کالب بنیں گا تو اس کالب کا نام ہمارے پاس اس کو ہم کیپٹلے رکھیں گے اس کو ایکس رکھیں گے اور اس کو ہم کیپٹل بھی رکھیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو میٹریسز یا کالبوں کے نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیپٹل لیٹل میں لیتے ہیں اس میں سے ہم ایکس کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں ایکس اس ایکوار ٹو اے ایت سائٹ پہ آکے اے انورس ہو جائے گا ساتھ بی آ گیا تو اے انورس کی ہمارے پاس کیا فارمولا ہے ہم نے پہلے پڑا ہوئے ہیں ایک بٹا اے مکتہ اڈجائنٹ آف اے اور ساتھ ہمارے پاس ہے بی تو اب ہمیں ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس اے کا مکتہ ہونا چاہیے اے کا اڈجائنٹ ہونا چاہیے اور کالب بی ہونا چاہیے بی تو ہمارے پاس موجود ہے چار چھے کی شکل میں لیکن ابھی ہمارے پاس اے کا مکتہ بھی نہیں ہے اے کا ڈیٹرمنٹ بھی نہیں ہے اور اے کا اڈجائنٹ بھی نہیں ہے تو اب ہم نے اس فارمولے کو دوبارہ استعمال تب کریں گے یہ ہمارا مین فارمولا اس کو دوبارہ ہم تب یوز کریں گے جب ہمارے پاس یہ اے کا مکتہ بھی اے کا مکتہ بھی ہوگا یا ایک اڈیٹرمنٹ ہوگا ایک اڈجانڈ بھی ہوگا اور کالب بھی تو ہمارے پاس آلیڈی موجود ہے یعنی کہ یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں تو ایک امکتہ پہلے معلوم کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک امکتہ ہم لے رہے ہیں تو اس مکتے کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو ڈائیگنل کے ایلیمنٹ یہ ہیں وطر کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن تو ٹوزار فور مائنس ایک تو فارمولیک کا ہو گیا تین اور دو کو ملٹیپلائے کیا تو یہ بھی مائنس سکس آئے گا ہمارے پاس تو ایک امکتہ یہ فور مائنس مائنس یہ پلس ہو گیا اور یہ سکس تو ایک امکتہ ہمارے پاس دس آ گیا ایک امکتہ دس تو ایک تو یہ تو گلی ہم نے فائنڈ کر لی اس کے لیے اب ہمیں ایک اڈجائنٹ چاہیے تو کالب اے کا ہم اڈجائنٹ لے لیتے ہیں اڈجائنٹ آف اے اس ایک اڈجائنٹ آف کس کالب کا اڈجائنٹ لے رہے ہیں وہ کالب لکھیں دو نفی دو تین اور دو تو اڈجائنٹ آف ہے اب اس کا اڈجائنٹ لے لیں اڈجائنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائیگنل یا وطر کے الیمنٹ ہوتے ہیں ان کو انٹرچینج کر لیتے ہیں یہ دو دو ہیں تو یہ تو دو دو ہی رہیں گے اور ان کے سائن یا علامتیں چینج کرتے ہیں نفی دو جو ہے وہ جمع دو اور جمع دین جو ہے وہ نفی دین ہو جائے گا تو یہ ہم نے اڈجائنٹ بھی فائنڈ کر لیا بھی ہمارے پاس آل ریڈی موجود ہے اب ہم یہ فارمولہ دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں ایک سیز ایکوئے ٹو ایک بٹائے کا مکتہ اڈجائنٹ آف اے اور اس کے ساتھ ہے جی ڈارٹ بی کالب تو اب اس میں ویلیوز اس کی پوٹ کر دیں اے کا مکتہ ہمارے پاس ہے دس اڈجائنٹ آف اے ہم نے کیا انکالا دو دو مائنس دین ہو رہی ہے دو اور بی کالب ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے چار اور چھے تو ایک بٹائے دس کو بھی سیم ہی رکھتے ہیں ادھر ہی اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں دونوں کالبوں کو تو پہلی روگ کو اس کالب سے ملٹیپلائی کریں پہلا انسہ پہلے سے دوسرا انسہ دوسرے سے دو چار بار آٹھ اور دو چھے بار بارہ اب اس طرح دوسری روگ کو اس کالب سے ملٹیپلائی کریں تو مائنس تین کو چار سے کریں مائنس بارہ تو چھے کو دو سے کریں تو جمع بارہ ایکسس ایکوڑ ٹو ون ور ٹین اب یہ بارہ اور آٹھ یہ بیس ہو گیا اور بارہ اور مائنس بارہ یہ صفر ہو گیا اب یہ جو دس ہے یہ باہر یہ دونوں کو ڈیوائیڈ کرے گا دونوں پہ تو اب ہم اس کو لکھیں گے بیس بٹا دس یہ دس اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور زیرو بٹا دس تو یہ جو ایکس ہم نے capital X رکھا ہوا یہ ہمارے پاس کالب کون سا ہے یہ ہمارے پاس کالب ہے یہ small x اور y technologies والا کالب ہے تو ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے بیس بٹا دس تو یہ آجے گا دس دو بار بیس اور زیرو بٹا دس جو ہے یہ تو زیرو آجے گا اور یہاں پہ x کی ویالی 2 آگیں اور y کی ویالیو جو ہے زیرو آگیں کیونکہ یہ دونوں کالب برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ والا فرسٹ والے کے برابر ہے سیکنڈ والا سیکنڈ والے کے برابر ہے تو x is equal to 2 آگیا اور y is equal to 0 آگیا تو ہمارے پاس آنسٹ ہے ہم نے یہ فرسٹ پارٹ جو ہے ہم نے میٹرکس انورجن میٹھڈ سے کر چکے ہیں اور اب ہم اسی کو لے کے تو اس کو ہم کرامر رول سے کرنے والے ہیں اور ہمارا آنسر پھر جو ہے یہ 2 0 ہی آنا چاہیے سیم آنسر آئے گا اب ہم اسی پارٹ کو کرامر رول سے کرنے لگیں تو ہمارے پاس یہ جو equations دے گی ہیں ان کو پہلے matrices کی فارم میں لکھتے ہیں یا کالبوں کی شکل میں لکھیں تو پہلا کالب بنتا ہے پہلے کی طرح یہ بنے گا اردی سروں کا یا coefficients کا کالب دوسرا جو ہے وہ variables کا کالب ہے اور یہ تیسرا جو ہے وہ constant کا کالب ہوگا یہ کالب لکھنے کے بعد اس کا x نام ہے a نام ہے اس کا x ہے اور اس کا b ہو گیا تو سب سے پہلے ہم اس کا a کا مقتہ معلوم کرتے ہیں تو a کا مقتہ آئے گا ہمارے پاس تو کالب بھی کونسا ہے 2 نفی 2 3 اور 2 تو a کا مقتہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے 2 2 بر 4 مائنس فارمولے کا 3 2 بر مائنس 6 تو a کا مقتہ تو پہلے کی طرح ہمارے پاس 10 ہی آنا ہے نا یہ 10 آ گیا تو اب ہمیں ax چاہیے یہ main point ہے اس question کا ایک ہم ax کالب لیں گے اور ایک کالب ہم ay لیں گے ax کبھی مارڈ ہونے اور ay کبھی یہ مقتہ ہونا ہے ax کبھی مقتہ ہوگا ay کبھی مقتہ ہوگا ax اور ay کیسے ہم نے لینے ہمارے پاس ایک کالب دیکھیں minus 2 3 2 2 minus 2 3 اور 2 یہ ہمارے پاس دونوں ایک کالب لکھتی ہیں ابھی ax ay نہیں میں نے مکالا تو یہ جو b کالب ہے 4 او چھے اس کو اٹھا کے ہم پہلے کالب کی جگہ پر رکھ دیں گے 2 3 تھا نا اس کی جگہ پر ہم نے رکھ دیا 4 او چھے یہ ax ہوگا اور اگر اسی b کالب کو اٹھا کر اگر ہم یہ دوسرے کالب کی جگہ پر رکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس ay ہوگا اس طریقے سے ہم نے ax اور ay فائنڈ کرنا ہے اب دونوں کا مقتہ یہاں ریٹرمنٹ آل کریں گے 4 2 بار 8 آئے گا minus فارمولے کا 6 2 بار minus 12 تو یہاں پہ بھی ہم اس کا مقتہ آل کرتے ہیں 6 2 بار 12 minus 4 3 بار 12 تو ax کا مقتہ آگیا 8 minus minus plus 12 اور یہ تو آگیا 20 اور ay کا باراں باراں جو ہے وہ کینسل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس 0 آگیا تو ax کا مقتہ 20 اور ay کا مقتہ جو ہے وہ 0 اب ہمارے پاس دو فارمولے ہیں جن کے ذریعے ہم x اور y کی value find کریں گے ایک فارمولا ہے x کی value find کرنے کا ax کا mod over a کا mod اور دوسرا y کی value find کرنے کا ay کا mod over اور ay کا مقتہ تو ax کا مقتہ اور a کا مقتہ ay کا مقتہ اور a کا مقتہ تو x is equal to ax کی value ہمارے پاس 20 ہے اور ay مقتہ کی value ہمارے پاس 10 ہے تو یہ cancel کرنے سے 2 آگیا اسی طرح a y کی value ہمارے پاس 0 ہے اور ay مقتہ کی value 10 ہے تو یہ ہمارے پاس 0 آگیا تو اب ہمارے پاس پھر سے دیکھیں پہلے بھی ہلسٹ ہمارا 2 0 تھا اور اب بھی ہمارے پاس ہلسٹ آرہے 2 اور 0 تو یہ x اور value کہ ہم نے values find کرنے ہیں اور ہم نے ایک ہی پارٹ کو دونوں طریقوں سے کی ہے matrix inversion method سے اور دوبارہ ہم نے کی ہے by kramer rule تو اب دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی values جہاں ہیں وہ آنسر سے ہمارے ہیں تو ابھی پہلے question کا part 4 ہے تو اسی کو inversion method کے ذریعے solve کرنے لگیں سب سے پہلے اس کو لکھیں گے matrices کی فارم میں کالمک شکل میں 3-2 5-2 x کا ڈیسر 3 یہاں پہ 3 x کا ڈیسر 5 یہاں پہ 5 دونوں y جو ان کے ڈیسر minus 2 ہیں تو یہ یہاں پہ دونوں آگئے اور دوسرا ہمارے پاس matrix بنتا ہے اس کے variables کا اور وہ ہے x y is equal to تو یہ ہمارے constant یہ a ہے یہ x ہے اور یہ b ہے یہاں سے ہم x کی value find کر لیتے ہیں a ہی سیڈ پہ آکے inverse ہو گیا اور ساتھ b تو inverse کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے ایک بٹا a کا مکتہ تو adjoint a ڈارٹ یہ اس طرح سے تو اب یہ فارمولا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر ایک مکتہ a کا مکتہ ہے a کا adjoint ہے اور kalب b ہے kalب b تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ایک ا کا مکتہ اور adjoint ہمیں پہلے چاہیے تو پہلے ہمیں ایک ا کا مکتہ معلوم کریں گے پھر ایک ا کا adjoint معلوم کریں گے اور پھر اس فارمولے میں ویریز بوٹ کر دیں گے تو ایک ا کا مکتہ معلوم کرتے ہیں ایک kalب ہمارے پاس ہے 3 نفی 2 5 نفی 2 تو ایک ا کا مکتہ کیسے معلوم کرتے ہیں اور ایک ڈیجائنٹ آف ایک kalب 3 نفی 2 5 نفی 2 تو ایک ڈیجائنٹ آف ایک kalب تو ان کا ڈیجائنٹ کیا ہوتا ہے جی جو ڈائیگونل یا وطر کے element ہے ان کو آپ اس میں انٹر چینج کر دیں اور باقی دو جو element ہیں ان کے سائن چینج کر دیں مائنس 2 کو پلس 2 اور 5 کو مائنس 5 کر دیا ہم نے مکتہ بھی اے کا فائنڈ کر لیا اور ہم نے اے کا اڈیجائنٹ بھی فائنڈ کر لیا اب یہ دونوں ویلیوز ہم اس فارمولے میں بوٹ کریں گے تو فارمولہ ہمارے پاس ہے x is equal to اے کا مکتہ اڈیجائنٹ آف اے اور سات زرب بی کا لب x is equal to ایک بٹا اے کا مکتہ ہمارے پاس چار ہے اور اڈیجائنٹ ہمارے پاس ہے نفی 2 2 نفی 5 اور 3 اور 2 کالب ہمارے پاس ہے نفی 6 اور نفی 10 اب ہم ان دونوں کالبوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو x is equal to ایک بٹا چار تو پہلی رو کو پہلے کالب سے ملٹیپلائی کریں نفی 2 اور نفی 6 یہ تو آگے جمع بارہ دس دو بار نفی 20 نفی 20 دوسرے رو کو اب کالب سے ملٹیپلائی کریں مائنس 5 کو 6 سے کریں مائنس 5 کو مائنس 6 سے تو یہ جمع تیس آگیا تین کو دس سے کریں تو یہ نفی 30 آگیا اب بارہ نفی بارہ یہ ہے نفی 8 آئے گا اور تیس اور تیس کینسل ہوں گے تو زیرو آئے گا تو اب ہم یہاں پہ x جو ہے capital x یہ والا کالب کونس ہے یہ ویریبل کا کالب ہے تو یہ اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تو 4 جہاں دونوں کو تقسیم کرے گا 8 بٹا 4 اور 0 بٹا 4 تو یہاں پہ کینسل کرنے کے بعد آنسر مائنس 2 آ گیا اور 0 بٹا 4 کو جب ہم کینسل کریں گے تو پھر ہمارے پاس آنسر 0 آ جے گا تو x کی ویلیو ہمارے پاس آگی مائنس 2 0 اور یہ ہی ہمارا ہال سیٹ ہوگا اب ہم اسی question کو دوبارہ سے وہ grammar rule سے کرتے ہیں تو grammar rule سے کرنے کے لیے پہلے اس کو لکھیں ہم کالبوں کے شکل میں 3 نفی 2 5 نفی 2 یہ x y اور یہ ایکویٹو مائنس 6 اور مائنس 10 تو یہ a کالب ہے یہ x کالب ہے اور یہ b کالب ہے تو grammar rule کے لیے سب سے پہلے ہم a کا مقتہ ملوم کرتے ہیں تو a کا مقتہ solve کرتے ہیں diagonal کے جو elementیں ان کو multiply کریں minus 6 minus 4 ملے کا 5 دوبار minus 10 تو a کا مقتہ minus 6 اور یہ آگیا جنہ 10 تو a کا مقتہ جو ہے اس cancer ہمارے پاس آگیا 4 plus 4 لگا لیں 4 لگا لیں ایک ہی بات ہے تو اب ہم a x اور a y ملوم کریں گے پہلے کی طرح a x اور a y تو پہلے یہ کالب لکھتے ہیں 3 نفی 2 5 نفی 2 3 نفی 2 5 نفی 2 a x کالب کیسے آئے گا b کالب کو اٹھا کے پہلے کالب کی جگہ پہ رکھ دیں دوسرا سیم اسی طرح a y میں b کالب کو اٹھا کے دوسرے کالب کی جگہ پہ رکھ دیں نفی 2 نفی 2 کی جگہ پہلے نفی 6 اور نفی 10 تو یہ ہمارے پاس x اور آیا آگیا اب جس طرح مقتہ ہم نے ال کیا ہے اسی طرح ان دونوں کو بھی ال کریں گے تو یہ دوسرے کالب کو مقتہ لازمی لگانے تو اب مائنس 30 اور یہ 30 ہو گیا تو a x کا انسر تو آ چکے ہیں مارے پاس تو a y کا انسر آ گیا صفر اب ہم نے x اور y کا فارمولا لگانے اس طرح پہلے لگایا x کا فارمولا کیا ہے a x کا مقتہ اور y کا فارمولا کیا ہے a y کا مقتہ اور a کا مقتہ تو x کا مقتہ a x کا انسر ہمارے پاس مائنس 8 بٹا 4 تو 0 بٹا 4 یہاں پہ منس 2 آگیا اور یہاں کینسل کرنے سے 0 تو پہلے ایک طرح پھر سے آنسر آگے ہمارے پاس minus 2 اور 0 اور یہی ہمارا حال سیٹ ہے تو ہم نے part 4 کو بھی پہلے matrix inversion method سے کیا اور اب ہم نے cramer rule سے کیا اور دونوں سے answer ہمارا سیم آتا ہے ابھی ہم question 1 کا part 5 کرنے لگ ہیں part 5 میں matrix inversion method استعمال کریں گے تو سب سے پہلے کہ اس کو لکھیں گے ہم کالبوں کی شکل میں 3 2 4 اور پھر ہم لکھیں گے ویریابلز کا کالب اور پھر لکھیں کانسٹانٹ کا کالب یہ کالب یہ کالب اور یہ بی کالب یہ ان کے نام ہے تو x is equal to a inverse b تو a inverse کا فارمولا ہمارے پاس مجود ہے ایک بٹا ایک مکتہ اور ایک جائنٹ آف اے اور ساتھ b کالب ایسے ہی آگیا تو اب سب سے پہلے ہمیں ایک مکتہ چاہیے پھر ایک جائنٹ اے چاہیے تاکہ ہم دونوں کی ایسے فارمولے میں درج کریں اور ہم اپنا آنسر لے سکیں تو سب سے پہلے ایک مکتہ ملوم کرتے ہیں تو ایک کالب ہمارے باس یہ تھا 3 2 6 4 تو ایک مکتہ صالف کرتے 4 3 بار 12 6 2 6 2 2 2 12 12 12 12 تو ایک مکتہ 0 آگیا اب جب آئے گا ایک بٹا 0 تو اس کو تو ہم حال کو نہیں کر سکتے تو جب بھی ایک مکتہ 0 آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا میٹرکس دیا ہو ہے یہ سنگلر میٹرکس ہے یا پھر نادر کالب ہے تو اس وجہ سے اس کا ہم حال سیٹ ملوم نہیں کر ہے کیونکہ ایک مکتہ جب یہ لگائیں گے ایک بٹا 0 آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کو اندر رکھیں 0 کو باہر رکھیں تو 0 کو کیسے میٹیو لائی کریں ایک آئے تو یہ امپاسی بلات ہے یہ تین یہ نممکن ہے ایک بٹا 0 کا solution جو ہے نممکن نممکن ہم لکھ دیں گے 1 6 کا جو فرسٹ question ہے اس کی تقریب آٹ چیزے ہیں اور آٹ چیزوں میں سے سب کو ہم نے ایک دفعہ ورزن میتھڈ سے کرنا ہے اور کرام رول سے کرنا ہے اور یہ ہمارے تقریب 16 سوار بن جاتے ہیں اور اس میں صرف دو قسم کی question آتی ہیں ایک وہ question ہے جن میں ایک مقتہ zero نہیں آتا اور اس کا ہم ہم ہل سیٹ نکالتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے کا نکالا اور چوتھے کا بھی نکالا لیکن دوسری طرح